بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے سموکی کباب ہانڈی بہت مزیدار سی ریسٹرنٹ سٹائل کی یہ ڈیش ہے اگر دعوتوں میں بنائیں گے تو ہوگی باک کمال یہ ریسپی بہت مزیدار اور کھانے والے بھی خوش اور دیکھنے میں اتنے مزے کے لگیں گے کہ دیل چاہے گا کہ سارا کچھ ہی کھا جائیں جو سامنے پوری ڈیش پڑی ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی یہ کباب بنیں گے چکن سے چکن میں نے لیا ہے بریس کا ہاف کے جی اور تھوڑا سا اس میں دھنیا جائے گا اور ادرک لیسن ثابت ہری مرچیں تھوڑی تھوڑی سی میں نے رفلی کٹ لی ہے ایک ٹیبل سپون لیسن ایک ٹی سپون ادرک اور چار سے پانچ ہری مرچیں ہری مرچوں کا آپ استعمال کام زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مردی اور میڈیم پیاز لی جسے میں نے باریک چوب کر لیا اور یہ ہے پیاز دو ٹیبل سپون فرائے پیاز اور اس میں ڈالیں گے بیکنگ پورڈر میں آپ کو نارمل چمچ پر ڈال کے دکھا رہی ہوں یہ تقریباً بس آپ اتنا ڈال دیں اس سے یہ ہوگا کہ کباب بہت اچھے سے پھولے رہیں گے یہ جیسے شلنگ ہو جاتے ہیں کباب فرائے کرتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہوگا بس اتنا کافی ہے اور یہ لال میرچ پورڈر ایک ٹی سپون یا حسب زائقہ زیرا اور دھنیا پورڈر ملا کے وہ ایک ٹیبل سپون تھا لیول کر کے لال میرچ پورڈر ہاف ٹی سپون یا اس سے تھوڑی زیادہ کر سکتے ہیں نمک ایک ٹی سپون ہلتی اس میں شامل کی ہے ہاف ٹی سے کم اور یہ بریٹ جو میں گھر میں تیار کرتی ہوں اگر آپ کی اس کی ریسپی چاہیے تو آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اور یہ دو پیس اس میں شامل کریں گے آپ نے گھیلے نہیں کرنے بس ایسے ڈرائی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کار کر دیں اور اسے پیس لیں پیس کے بہت اچھا سا پیس لیں پیس کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس میں کوئی پانی نہیں جائے گا اور کچھ بھی نہیں جانا پیس میں لے رکھ مانے رہیں میں نے اسے پیس لیا ہے بہت اچھا سا پیس چکا ہے اور اسے فریج میں رکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے آدھا گھنٹہ رکھ دیں یا گھنٹہ رکھ دیں اس کے بعد پھر اس کے بنائیں گے کباب جو کہ بہت ہی مزیدار سے ڈیفرنٹ سٹائل سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اور آپ کا پساند آئے گی یہ ریسپی جو کہ بہت مزید کی بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم فریج سے میں نے نکال لیا کیمہ اور یہ آپ سائز اپنی مرضی سے بنا سکتے ہو کسی بھی شیب میں بنا سکتے ہو میں اسے رونڈ میں بنا رہی ہوں گول شیب میں اور آئل میں نے ہاتھوں پہ لگا لیا ہے آئل لگائیں گے پانی سے نہیں آپ نے کرنا اور یہ اس طرح آپ نے اس کو دبا کے ایک جیسا کرنا ہے تاکہ کریک نہ بنے جب ہم اسے فرائی کریں اگر آپ پانی سے اسے ہاتھ لگا کے کرو گے نا رول جیسے میں بنا رہی ہوں کباب تو یہ فورا جا کے نا چپکیں گے اس میں جس میں بھی ہم اسے فرائی کریں گے جس برطن میں بھی تو آپ نے اسے ہلکا سا آئل ضرور لگانا ہے اور اس طرح شیب دے کے اگر آپ کے پاس پینسل ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جیسے کہ سلاکھ ہوتی میرے پاس کباب کی اسے بھی آئل لگا لیا تھوڑا سا اور یہ ضرور آپ نے کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اندر تک جو کباب ہوتے ہیں نا کچھے رہ جاتے ہیں گول گول ہم نے بنا کے چھوڑ دئیے تو اس سے اندر سے تھوڑا سا سلاکھ ہوگا تو اندر بھی سٹیم جائے گے اور یہ اچھے سے پک دیں گے بس اس لئے یہ میں اس کو کر رہی ہوں اور یہ اس طرح نکالا اور اسے تمام ایسے کباب تیار کر کے تمہیں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کباب تیار ہو چکے ہیں اب اسے بھی میں رکھوں گی فریج میں تقریباً ایک سے دو گھنٹے اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد فرائے کرنے لگے ہیں آئل ہم نے اتنا ڈالنے ہیں جیسے کہ شیلو فرائے کرنے ہیں بس اتنا سا آئل جائے گا گھی ہے تو گھیب سے بھی آپ فرائے کر سکتے ہو اور اس طرح ہلکا سا پین گرم ہونا چاہیے زیادہ تیز بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا نہ ہوکے ڈالیں اور ایک دم کباب جل جائیں نارمل سا ٹیمپریچر رکھیں آئل کا اور اس طرح ڈالتے جائیں نان سٹک نہیں ہے تو آپ سلور یا کسی طوے پہ بھی آپ یہ کر سکتے ہو طوے کبھی آپ نے نارمل سا گرم کرنے ہے آئل ڈال کے اور اس طرح فرائے کر لیں طوے پہ بھی ان کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا لیکن یہ ہوگا کہ آپ ہاف کر کے فرائے کریں گے پھر دوسرا بیچ میں نے ٹوٹل اس میں ڈال دیئے اور میں پین کو اس طرح سے ہلا رہی ہوں یہ جتنے ہلیں گے اس میں سے تو ٹھیک ہے باقی جو تھوڑے بہت چپک جائیں تو آپ اس طرح اسے چمچے لکڑی والا چمچے استعمال کر رہی ہوں اس کے نان سٹک کی وجہ سے تو اس طرح پلٹتے رہیں جس سائٹ سے آپ کو وائٹ لگے کباب تو آپ اس سائٹ پہ اسے کرتے جائیں یا آپ پین کو اس طرح شیک کریں گے تو اچھے سے رون میں یہ خود گھومتے ہوئے ہر سائٹ سے یہ فرائے ہو جائیں گے اچھا گولڈن سا کلر دے کے تو اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گے آگے کیا کرنے والے ہیں فیلال اسے دے رہے ہیں اچھا سا کلر گولڈن سا اور جلانا بھی نہیں اور اسے اچھا سا کک کرنا ہے اور آخر میں اسے پھر دموالی سٹیج پہ رکھیں گے تقریباً دس منٹ کلر اچھا سا اس میں آ چکا ہے اور اب میں اسے دموالی سٹیج پہ رکھنا ہے تاکہ اسے اندر سے بھی یہ کچھے نہ لگیں دھاک کے دموالی آگ پہ رکھنا اگر آپ کا برطن پتلہ ہے پیندہ پتلہ ہے تو آپ نیچے توہا رکھ سکتے ہیں اس کا پیندہ کافی بھاری ہے تو میں توہا نہیں رکھ رہی اور اسے دھاک کے چھوڑ دیں گے دس سے پندہ منٹ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیار ہو چکے ہیں دم کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں اور سارا آئل جو فالتو تھا میں نے نکال دیا پیند سے اب یہ میرے پاس ہانڈی ہے تو یہ اس میں ہم سارے کباب اس میں شامل کر دیں گے اور یہ سموکی ہے تو ایک کوئلہ میں نے گرم کر لیا پیاز کا چھلکا رکھا اور یہ کوئلہ رکھا مکھن استعمال کر رہی ہوں دیسی کی ہے تو دیسی کی کر لیں مکھن یا دیسی کی دونوں میں سے ایک اور تھوڑا سا اسے دھوان دے کے نا تو اس کے بعد میں نے اس میں سبزیاں بھی رکھنی ہوں تاکہ ان میں بھی اچھا سا سموک آ جائے فوراں سے پہلے آپ وہ بھی رکھ دیں ایک منٹ وہ دھوان دے اس کے بعد یہ سبزیاں ڈالیں دوبارہ سے ہلکا سا میں نے اس پہ مکھن ڈالا بے کوئلہ گرم تھا تو دھوان دوبارہ سے مل گیا اسے سموک مل گیا اور اسے چھوڑ دیں گے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک چٹنی تیار کی ہے جو کہ بہت مزیدار اس کے ساتھ لگے گی یہ میں نے چٹنی تیار کی اور یہ گریل چٹنی کے نام سے میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گی یہ بھی بہت مزید کی چٹنی ہے ٹماٹر پیاز ہرا دھنیا پہ دینہ اور دوسری چیزوں سے یہ تیار کی ہے جو کہ بہت ہی مزیدار لگتی اس کے ساتھ کسی اور چیز کے ساتھ کشامی کباب کے ساتھ بھی لیں تو یہ اس کا مزہ بہت آتا ہے یہ چٹنی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اور اب یہ کوئلہ میں نے نکال دیا اور اسے سرف کریں گے ایک ڈیش لے لیں اور اسے آپ میں نے بندھ کو بھی لیا سلات پتہ وہ بھی رکھ سکتے ہیں پیاز رکھا ٹماٹر بہت اچھی سی ڈیکریشن کریں تاکہ دیکھنے میں لگے کہ بہت ہی مزیدار اور ہیں بھی بہت مزیدار ضرور پریس کیجئے گا اسی سے ہی آپ کو نوٹیفیشن ملے گا اگر فیس بک پہ رہے ہیں تو لائک کر دیں شیئر کر دیں ہو سکے تو پلیز فالو کر لیں اور مجھے دیں اجازت